ویلکم بیک دوستو اسے ایک نئی ویڈیو کے اندر تو بات کرتے ہیں دوستو شیبا اینو کوئن اور باقی میم کوئنز کی سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جائے کہ ایک بڑا کھیل ہو رہا ہے ویلز دوبارہ چھوٹے ٹریڈرز کو ختم کرنے کا بہت ہی بڑا کھیل کیا جا رہا ہے کیونکہ کل اپنے دیکھا تھا کہ شیبا کے اندر کافی بڑی سیلنگ ہوئی جو ویلز نے ٹریلینز کے اندر کافی بائنگ کر رکھی تھی تو پورے کا پورا وہ اپنا جتنی بائنگ تھی انہوں نے سیلنگ کے اندر چینج کر دی مطلب سارے کا سارا جتنا بھی شیبا کے اندر انٹری تھی انہوں نے ہٹا دی ان کا یہی کہنا تھا کہ اب شیبا کا پرائیج نہیں بڑے گا شیبا کوئی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ پرائیج کو ڈمپ کروایا گیا اور اسی کا امپیکٹ بھی ٹریڈرز پہ پڑا کافی لوگوں نے سیلنگ کی کیونکہ لوگ ایک طریقے سے کافی ٹیم سے ہولڈنگ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن پرائیج نہیں بڑھ رہا تھا جس وجہ سے کل اپنے دیکھنے کو ملا اور اسی کامپیکٹ پرائیج پہ تو پڑنا ہی تھا جب کسی بھی کوئن کی کافی بڑی سپلائی مطرہ کے اندر جو بائنگ کر کے لوگوں نے ہولڈ کی ہوئی تھی اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو پرائیج تو ڈمپ ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس سے نقصان کس کو ہونے والا ہے ویلز نے سیلنگ کی وہ ابھی بھی ہولڈ کرے سیلنگ کر کے ان کی جو نجر ہے وہ شیوہ کے اوپر بنی ہوئی ہے جیسے لوگ پینک ہو جائیں گے پورے اچھے طریقے سے بھی اس کا پرائیج نہیں بڑھنے والا ہے کسی اور کوئن کے اندر انویسٹ کرتے ہیں چلو جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس کو اسیپٹ کر کے لوگ سیل کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا پرائیج دوبارہ سے آپ ہو گئی ہوگا کیونکہ باؤنس بیک تو کرے گا ہی کرے گا جتنا پرائیج نیچے جا چکا ہے تو کہیں نہ کہیں ویلز ایک بڑا کھیل کرنے کی فراک میں ہے دوستو میں یہ ہی کہوں گا کہ اتنا ٹائم اگر ہولڈ رکھا ہے تو کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اور سبر رکھنا چاہیے ہولڈ کر کے دیکھنا چاہیے تو چلتے ہیں دوستو ٹویٹر پہ کافی اور بھی اچھے اچھے ناؤنسمنٹ نکل کے سامنے آئیے وہ بھی آپ کو دیتے ہیں اور بھی کیا اپ ڈیٹس ہے شبا انہوں کو کو لے کے تو چلتے ہیں سیدھا ٹویٹر پہ لیکن اس سے پہلے اگر چیلنگ پہ پہلی بار آئے تو سسکرائب جرور کر لیجئے گا اور ٹریلیگرام کا لنک جرور جوائن کر لیجئے گا تو سب سے پہلے جو برننگ ہوئی ہے ٹوانٹی فور ورز کے اندر لگ بگ پنتالیس لاگ تیس یار ایک سو چون سٹھ کوئن برن ہوئے ہیں پانچ ٹرانجکشنوں میں یہ برننگ کمپلیٹ ہوئی ہے کہیں نہ پارٹنرشیپ نکل کے سامنے یہ تو وچ کرپٹو ویل بی میک یو اے ملین ایر ڈیورنگ دا میم کوئن سیجن ابھی میم کوئن کا سیجن سٹارٹ ہونے ہی والا ہے تو کون سا کوئن آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے فلوکی شیبا پیپے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو پیپے کوئن بلکل نیا ہے لیکن بائنس پہ لسٹ ہو چکا پہلے ایسا ڈر تھا کہ یہ کچھ کر کے نہیں دے گا اپنے کو پیسہ ڈوب نہ جائے کہیں بھاگ نہ جائے اگر بائنس نے لسٹ کیا ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس کوئن کے اندر بھی دم ہے اور فلوکی کو بھی بائنس لسٹ کر چکا ہے یہ آپ لوگ سب جانتے ہو شیبا ان کوئن کی بات کی جائے میں یہ نہیں کہوں گا کہ شیبا آپ کو پروفٹ نہیں دے گا کچھ ٹیم آپ کو اور ویٹ کرنا پڑے گا شیبا نے جب بھی پروفٹ دیا ہے آپ کے سامنے ہے کس لیول تک گیا تھا لیکن یہ دونوں کوئن بھی اچھا خاصہ پروفٹ دے سکتے ہیں فلوکی اور پیپے کوئن یہ بھی آپ کے فورٹ فولیو میں ہونے جاروری ہے تو اگلا ٹویٹ ہے دوستو جو شیبا انو انویسٹر جو میڈ سیون پوائنٹ فائی ملین شیبا یہاں پہ بائے کیے گئے تھے یہ ایک دن پر رہا نہیں نیو جائے لیکن کل زیادہ سے زیادہ سیلنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ کافی بڑی سیلنگ بڑی مطرہ کے اندر کی گئی ہے اور جو لاسٹ ویک کے اندر برن ہوئے ہیں شیبا انو کوئن 3.9 بلین شیبا انو کوئن برن کیے گئے ہیں اب آپ کہو گے کہ اتنی برننگ سے کیا ہوگا ارے بھائی جب ڈیلی کی ڈیلی برننگ ہوگی تو اتنی برننگ جھوڑ جھوڑ کے آگے بلین کو ٹریلین کے اندر ہو جائے گی تو ٹائم تو لگے گا لیکن برن ہو تو رہا ہے نا ایسا تو نہیں کہ شیبا نے کچھ بھی کرنا بند کر دیا ہو جو پروجیکٹس آنے والے اس پر ورک بند کر دیا ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے شیبیریم لانچ ہونے والی لیکن ابھی اگر شیبیریم لانچ کریں گے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پرائیز کے اندر کچھ امپیکٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ جو میم کوئنز کا جو سبھی کا پرائیز آیا ایک دم سے نیچے آیا ہویا ہے اونلی ایک شیبا میم کوئن نہیں ہے آپ کسی بھی میم کوئن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے بیوی ڈوج کو دیکھ لیجئے آج فلو کی پیپے سبھی کوئن ریڈ سگنل کے اندر ہیں تو کئی نہ کئی سیلنگ اوبر ہو چکی ہے سبھی میم کوئن کے اوپر تو ویٹ کرنا ہی صحیح رہے گا میرا تو یہ ہی ماننا ہے بکی آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں یہ نہیں کہوں گا کی شیبا آپ کو اپنے آپ کو پروفیٹ کما کے نہیں دے گا ٹائم لگے گا ویٹ کرنا ہوگا جرور ملے گا پروفیٹ میرا تو ایسا ہی ماننا ہے جب تک امید ہے تب تک سب کچھ ہے تو آئی ہوپ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو فور واشنگ